موسیقی السلام علیکم تو بھارتی وقیری آزم جس بات آج کل بہت دیکھنے کے قابل ہیں بے خال ہیں وہ کیونکہ ان کے دوست امریکی صدر ٹرمب بھارت کا دورہ کر رہے ہیں تیاریاں جاری ہیں صفائیاں ہو رہی ہیں دلی کو بھی صاف کیا جا رہا ہے لیکن بہت زیادہ انظامات احمد آباد میں ہو رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں سلکوں پر مسلمانوں کا خون بہا تھا جو مودی نے بہایا تھا جس پر مودی کو آدمی ٹیرز قرار دیا گیا تھا اب تک یہ ٹیٹل ان کے پاس ہے ان سے بڑا ٹیٹل اب تک کسی کے پاس نہیں ہے وہ چیمپین ہیں ٹیرزم کے اور اس کا ایک اور شکار محمود و کشمیر بھی ہے تو بہرحال وہ آ رہے ہیں اور چوبیس تاریک کو پہنچیں گے چوبیس فروری کو پہنچیں گے ہندوستان دلی پہنچیں گے دلی میں رکھیں گے پھر تاج مہل جائیں گے محبت کی یادگار دیکھنے کے لیے لیکن جن لوگ پاس دل نہ ہو وہ محبت کرنا کیا جانے ہیں ان کا تاج مہل جانا بھی بیدہ بھی ہے میرا تو خیال ہی ہے اگر ٹرمپ اکیلے چلے جائیں اپنی اہلیا کے ساتھ بیٹی کے ساتھ تو بہتر ہوگا شہد موڈی کو سار لے کرنا جائیں کیونکہ موڈی محبت کرنا نہیں جانتے انہوں نے تو محبت اپنی بیوی سے بھی نہیں کی جس کو وہ چھوڑ چکے ہیں اور جو بار بار نان نفخے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے تو احمد آباد کی تیاریاں دیکھنے کے قابل ہیں لیکن خود امریکی تیاریاں کیا ہیں یہ بہت سے بدست ہیں امریکی تیارہ پہنچ چکا ہے اندرستان چار دن پہلے ایک اور تیارہ انڈیا پہنچتا ہے جو سیکرٹی سٹاف لائے تھا جو پورا علاقہ دیکھ رہا ہے ہم بہت الزام لگاتے ہیں اپنے اوپر کہ جو ہمارے ہاں بڑے لوگ آتے ہیں بڑے بیمان امریکہ برطانیہ وغیرہ وغیرہ سے یا جو ابھی شہزادی و شہزادی آیا برطانیہ سے کہ اپنا سیکرٹی گارڈز لے کر آئے یہ تو سیکرٹی ٹیم لگے پہنچ رہے ہیں اندرستان اور ہر شہر کے لئے الگ الگ ٹیموں کی جو وہاں ریکی کر رہی ہے جو وہاں علاقہ کو دیکھ رہی ہے جہاز بھی انکہ اپنے وہاں پہنچے میں انکہ اپنے ہیلی کارپٹر بھی پہنچے میں انکہ اپنے گاڑیاں بھی پہنچی میں ہیں انکہ اپنے گن بین بھی پہنچے میں ہیں انکہ اپنے کمیونکیشن سسٹم والے ہی پہنچے میں صدر امریکہ کا دورہ ہے معمولی بات نہیں ہے تو اب ظاہر ہے اپنی گاڑے بھی ٹرول کریں گے اور ظاہر ہے مودی صاحب جو معانخہ کریں گے وہ تو پتہ ہے آپ کیسا معانخہ ہوتا ہے خود پریزیڈن ٹرمپ کئی بار ہس کے کہہ چکے ہیں کہ مودی گلے بہت زور سے ملتے ہیں مودی ہاتھ بھی بہت زور سے ملاتے ہیں جربانی کی چانسلر انجیلا مرکل تو ایک بار ہاتھ ملائے بگر مودی نے ہاتھ بڑھایا تھا وہ نظر انداز کر کے کیونکہ مودی کا ہاتھ پلانا بلا خطرناک ہوتا ہے چانکی اپری ہاتھ آیا گیا چونے پات یہ اب مزاکرات میں کیا ہونا ہے سیلزبین ہیں پریزیڈن ٹرمپ بیچیں گے پہلی بانی ان کی کچھ ہلی کافٹر کی ہوئی ہے وہ ہلی کافٹر پیچیں گے ہندوستان کو غالباً وہ ہندوستان سے کہیں گے کہ ایس فور انڈیڈ رشن میزائل سسٹم نہ خریدے اس پر خاص سے ان کو تحفظات ہیں ایس فور انڈیڈ سے وہ خائف بھی رہتے ہیں کہ وہ پیٹریارچز زیادہ پرفیکٹ ہے یہ سسٹم میزائل کا سسٹم ہے جو آنے والے میزائل پوتیاروں کو تباہ کرتا ہے یہ ایر ڈیفرنس سسٹم ہے ہندوستان کا پروگرام ہے کہ وہ اس سسٹم لے ہندوستان فرانس سے بھی چیزیں لے رہا ہے تیارے لے رہا ہے ہندوستان اور ملکوں کو بھی پروب کر رہا ہے لیکن اس کی بڑی ٹریڈ ہندوستان کے ساتھ ہے ٹرم کہے چکے ٹریڈ اگریمنٹ ہونا ممکن نہیں ہے فیلال کیونکہ ہندوستان کے ناجائز جو پابندیاں ہیں پروٹیکشن ہے اپنے ٹریڈ کے بارے میں جب تک وہ ختم نہیں ہوگی معایدہ نہیں ہوگا لیکن دفاعی سامان پر معایدہ ہو سکتا ہے وہی بیشنے میں جا رہے ہیں ٹرم صاحب ٹرم صاحب کا احمد آباد کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہیں بائیس کلومیٹر کا علاقہ جایا جا رہا ہے جب مگایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ایزنار کا بہت بڑا استقبال ہوا تھا ہندوستان میں کہتے ہیں کرنٹن کا بڑا استقبال ہوا تھا ہندوستان میں اور کرنٹن نے مہارکس بھی کیا تھا ڈانس پی کے ہیدر آباد بھی گئے تھے ہیدر آباد دکن بھی گئے تھے اور ازراحی کرم کلنٹن صاحب چند گھنٹوں کے لیے پاکستان بھی آئے تھے اور اس طرح آئے تھے کہ انہوں نے پاکستان ہم آ کر نہ پریس کورنفرس کی نہ آخبار مہندوں سے بات کی ٹی وی پہ خطاب کیا اور صدر مشرف کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی وردی کے بجائے شیروانی میں کلنٹن سے ملاقات کریں اور کلنٹن چلے گئے تھے انہوں نے جب باتیں کی تھی پاکستانیوں سے خطاب میں ٹیلی ویژن پر وہ ظاہر سے بات حرمار لیے بہت بری تھی ہمیں بری لگے تھی ٹرمپ کے دورے میں کیا بات ہوگی ٹرمپ یقینی طور پر ان تمام بریفز پر بات کریں گے جو ان کو وائٹ آوس نے دیئے یا ان کو مائنورٹی کمیشن نے دیئے کشمیر کے بارے ہمیں بات کریں گے لیکن کشمیر کا مسئلہ نہیں کرائیں گے وہ وضاحت طلب کریں گے مودی وضاحت دیں گے وہ قبول کر لیں گے کہہ دیں گے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ لانا چاہیے وہ ایل او سی پر خاص طور سے بات کریں گے کیونکہ امریکی پالیسی ہے کہ ایل او سی کا تقدس برقرار رکھا جائے حقیقت پر یہ آپ کو یاد ہوگا کارگل کے بعد جب کلنٹن سے ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی چلے گئے تھے وہاں انہوں نے ڈیڑے ڈالے تھے جو اب میں آزادی تھا امریکہ کا چار جولائی اور کلنٹن نے وائٹ ہاؤس کے بجائے بلین ہاؤس میں ملاقات کی تھی اور وہاں مستقل واش پائی سے ان کا رابطہ تھا فون سے وہ بریف کر رہے تھے نواز شریف کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد دنوں نے کہا تھا بہت سختی کے ساتھ کہ ایل او سی کا تقدس برقرار رکھا جائے پاکستان کوئی خلافر جی نہ کریں ابھی بھی شاید یہی بات ہوگی کہ ایل او سی کا تقدس برقرار رکھا جائے اور ہندوستان اب جہاں ہے وہیں رک جائے اس کو متسلیم کر لیتے ہیں کہہ دیں گے کہ ہندوستان نے مقبضہ کشمیر بھی صورتحال کو بہتر کر لیا ہے تو یہ اپنے کی صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میمان کے ساتھ کس طرح ہمیشبانی ہوتی ہے میمان کیا لے کر آتا ہے لیکن یقین طور پر پاکستان کو کسی خوش فہمی میں متطلع نہیں ہونا چاہیے شہریت ایکٹ پر بات ہوگی مذہبی منافرت پر بات ہوگی مذہبی روایات کو پاعمال کرنے پر بات ہوگی عقلیتوں کو تحفظ بات ہوگی لیکن بات ہوگی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا شہریت ایکٹ نامودی صاحب چینج کریں گے نہ بدلیں گے نہ تری سیونٹی کو دوبارہ شابل کریں گے کونسٹیوشن میں نہ مقبوضہ کشپی کو کھولیں گے جس طرح وہ جا رہے ہیں وہ اٹل آدمی ہیں وہ اٹل بہاری باش پائے تو نہیں ہیں لیکن وہ اڑیل آدمی ہیں اڑیل جسے ہم کہتے ہیں نا بات پہ اڑ جانا بھلے نقصان پہ جائے دیکھیں کیا گزرے ہیں خطرے پہ گوھر ہو رہتا ہے نبی سی ٹاکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹس دیجئے